ہیلو دوستو آپ کیسے ہیں آپ سبی اچھے ہوئے ہیں دوستو آج ہم جا رہے ہیں ہمارجی کے جگت پتاکے ہمارجی کے درسی کرنے کے لئے اور یہ ہے جو پسکر کی استقرار اور یہ ہے پورے وشمیں صرف ایک ہی مندر ہے اور دیکھیں اس میں کافی پہاڑیاں والا راستہ ہے اور ہماری جو بس جا رہی ہے وہ پہاڑیوں میں سے نکل کر دیکھیں اس طرح ہم بیٹھنے اور یہ آپ دیکھیں اس طرح سے بس جا رہی ہے اور پہاڑیوں پر دیکھیں یہ پہاڑ ہیں کٹیلی جھاڑیاں ہیں اس طرح سے پہاڑوں کو پار کرتی ہوئی جا رہی ہے کافی دور ہے یہ اجمیر سے لہبک دس کلومیٹر دور ہے پسکر ایک چھوٹا سا سہر ہے اور اس کے اندر برحمہ جی کا مندر ہے اور دیکھیں کتنے اونچے اونچے پہاڑیاں ہیں اور اس طرح سے یہ بس جاری ہو پہاڑوں پر چل رہی ہے پہاڑوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے بہت سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے یہ گھماؤں ہیں دیکھیں سامنے دیکھو کتنا اونچا پہاڑ آپ کو دکھائے دے رہا ہے اور یہ پسکر جی کا مندر صرف سنسار میں صرف یہیں پہ ہے اجمیر جلے کے اندر اور اجمیر میں پسکر نامکستان پر یہ بسا ہوا ہے تو بہت ہی جلد ہی ہم آپ کو پسکر میں برحمہ جی کے درشن کرائیں گے اور خود بھی ہم کریں گے اور یہ کتنا سندر کبھیلی جھاڑ میں آپ کو لگنے ہوں گے یہاں سے اور دیکھیں یہ پہاڑ ہے پہاڑوں میں سی کاٹ کر کے پاڑ کر کوئی سڑک بنائی گئی ہے اور دیکھیں یہ ابھی بس ہماری چل رہی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ پورے وش میں ایک ہی مندر بنا ہوا ہے اور اس کا جو دیکھنے لائک مندر ہے کافی اچھا ہے اور یہاں پہ جو ویدیسی پریٹک ہیں وہ آتے ہیں اور انگریج یہاں پہ زیادہ تر دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اور کافی شوپنگ بھی یہاں پہ کرتے ہیں کافی اچھی مارکیٹ یہاں پہ ہے اور ایک گھاٹ بھی ہے اس گھاٹ کو ملتائیں گے اور وہ پویتر کھانو مانا جاتا ہے اور یہ مندر کی آسپاسی ہے اور بہت ہی پویتر دیکھئے کچھ بالا جی مندر یہاں پہ آ گیا ہے جوہ راستے میں بالا جی مندر ہے اور مہا دیو مندر بالا جی مندر اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں جہاں پہ ہمیں جانا ہے ہم پسکر جو بس سٹینڈ ہے وہاں پہ روکیں گے اور روکنے کے بعد جو ہے پھر ہم پسکر مندر کے پر دیکھئے اب یہ ہم آ چکے ہیں اور ہم پروش کر چکے ہیں گھاٹ آئے ہیں رسکر میں گھاٹ ہے اور یہاں پہ جتنے بھی گھاٹ ہیں سبھی بنے ہوئے ہیں لیکن پہلے ہم نے جو پروش کیا ہے وہ گھاٹ پہ کیا ہے یہاں پہ گھاو ماتا ہم کچھ کھلانے کے لیے جائیں گے کچھ کھلاتے ہیں اور دیکھئے یہ گھاٹ بنا ہوئے میں گھوم رہا ہوں اس کے پیچھے جو گھاٹ ہے یہ آپ کا پسکر گھاٹ ہے اور یہ دیکھئے یہ منکی ہے اور چنپینجی یعنی کی لنگور اس کو میں کچھ کھلا رہا ہوں اور یہ ناراج ہے تھوڑا کھانی رہا ہے اور دیکھئے یہ مارکٹ کے اندر ہم آ چکے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا سلککار اپنی سکرانے دکھا رہے ہیں کچھ اور دیکھئے کچھ تک ہیں جو کچھ خریداری کر رہے ہیں اور کچھ یہ آپ کا میں در جار آ چکا ہے پسکر کا کافی اچھا آکر سک چیزیں یہاں پہ دکھائی دینے دیکھئے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھئے یہ نئی نئی دپاولی کے اکلکس پہ بہت اچھے چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کا ایک الگ ہی اپنا مہتو رکھتا ہے اور دیکھئے یہ درسک کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ بتا رہے ہیں اس کے بارے ورنڈ کر رہے ہیں آتے رہتے ہیں یہاں پہ ویڈیو وغیرہ بنتی رہتی ہیں اور یہاں پہ فلمی بھی بنتی رہتی ہیں اونٹ کافی پرسید ہیں یہاں پہ اور راجستان کا کلچر کافی کچھ سے تھے ہیں یہاں پہ پہناوا بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ کس طرح کا پہناوا ان لوگوں کا اور دیکھئے ہم کچھ بول رہے ہیں اور دیکھئے کچھ دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کافی اچھی محنت کیے ہم نے آپ لوگوں کو یہاں یہ سب چیزیں دکھانے کے لیے دیکھئے کچھ مارکیٹ کے آئٹم ہیں اور دیکھئے اس طرح سے اور دیکھئے چوریاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور دیکھئے گلکند روڑی یہاں پہ کافی فیمس ہے اور اس سے آپ لوگ جائیں تو ضرور کیے کافی اچھی لگتی ہے بہت بڑھا ہم فرس کلاس طرح سے بناتے ہیں گلکند رسی اور اس کا آنمد لے رہے ہیں کچھ در سے ہمارا فوتو لے رہے ہیں اور دیکھنا آجا دیکھئے یہ ہمارے بابچی ہیں یہ دھونو بجاتے ہیں بہت اچھی بجاتے ہیں اور ان کو درشک سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے دیکھئے برحمہ جی کا مندر جگت پتا برحمہ جی کا مندر ہے اور یہ پورے وش میں ایک مندر ہے اور اس کے درشن کے لئے اب ہم چل دیئے ہیں سامنے مندر ہے اور دیکھئے یہ درشک بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بہت لمبی لائن لگتے ہیں اور دیکھئے یہ سامنے سیڑھی ہیں اور یہ ہم چڑھیں گے حالان کہ یہ پھوٹو بنانا بہن ہے دیکھیں یہ پہنچ گئے اندر جگت پتہ اور جگت پتہ برحمہ جی مندر پسکر یہ ہے اور سامنے سے ہمیں منے کیا گیا تھا کہ یہ کوئی فٹوگرافی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو تکھانی کے لئے ہم نے کچھ تصویر لی ہیں اور دیکھیں کچھ تھا تو اس لئے یہ ہمیں خید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے پسکر مندر کو نہیں دکھا سکے اور کچھ درست خرید داری کر رہے ہیں اور کافی اچھے چیز چیز اور یہ انگریج وغیرہ جو ہیں کچھ خرید داری کرتے ہوئے اور کافی مارکیٹ کا آنند لیتے ہوئے اور دیکھئے اس طرح سے کافی اچھی مارکیٹ یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے اور بہت اچھا ہے راجست یہاں پہ لوگ بہت سجن لوگ ہیں اور جو ہے دیکھئے دیکھا دیکھ رہے ہیں کافی اچھا لگ رہا ہوگا آپ مجھے بہت اچھا لگ رہ ہے اور آپ کبھی چاہیں تو آج میرے کا جرور آند اٹھائیں جو خسکر جو ہے شہر ہے اس میں برحمہ جی کا جو جگت برحمہ جی ہیں ان کے مندر کے درست نوش کریں دیکھ اتنی سندر سندر مارکیٹ کے اندر یہ بیل ہے گھر پر ٹانگنے کے لیے کیونکہ دیوالی پاس میں ہے